ہلو ایبریون اج آپ کے ساتھ نمکین مٹری شیئر کرنے جا رہا ہے جو ٹی کے ساتھ بہت اچھی لگے گی تو یہ نمکین مٹری بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے میتھی کو روشنٹ ہلکا سا کر لیا ہے اسے ون سائیڈ کر جاتے ہیں اور ہم نے میدہ لے لیا ہے تو میدہ نکال لیتے ہیں میدہ میں ایڈ کرتے ہیں نمک میتھی اور اجوائیں اس کو ہلکا سا کرس کر کے ہاتھ سے مکس کریں گے تو کچھ کو بہت ہی اچھی آتی ہے اجوائن کی تو اب اسے ہمیں اچھے سے ملانا ہے ہم نے گی کا یوز کیا ہے اب ریفائن آئل بھی اس کر سکتے ہیں تو اسے اچھے سے مسلنا ہے ہمیں بچے سے مسلنے کے بعد ہم ایسے یہ چیک کرتے ہیں ایسے ڈو ہمارا بننا چاہیے بس یہاں تھوڑا تھوڑا وارٹ کرنا ہے اور ایک ڈو ریڈی کرنا ہے یہاں تھوڑا تھوڑا وارٹ کر کے ہمیں ایک اچھا سا ڈو ریڈی کرنا ہے تو ڈو کو بنانے کے لیے ہمیں توڑ مڑوڑ اٹیک کرنا بھی پڑتے ہیں تھوڑا سا تو بس یہاں ہمارا ڈو ریڈی ہو گیا ہے تھوڑا ڈو ہارڈ ہونا چاہیے جس سے ہماری مٹھی اچھی بندیاں پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب چھوٹی لوئی لینا ہے ہاتھ سے پرس کر کر ایک ایک لوئی بنا لینا ہے مٹھری کا شیف دے دینا ہے تو بس اسے بیلنا نہیں ہے ایسے ہی شیف دے کر اب ہم چلتے ہیں فرائی کی طرف یہاں ہمارا تیل ہلکا سا گرم ہو گیا بس اس میں ایک مٹھری کر کے ساری ڈال دینا ہے ہمیں بس اسے اچھے سے فرائی کرنا ہے اور ہمارا میڈیم فلیم ہونا چاہیے فلیم ہائی نہیں کرنا ہے مٹھری تلنے میں جس سے کی ہماری مٹھری بہت ہی کرسپی اور ہارٹ بنے گی جس سے کی ہارٹ اور کرسپی پن دونوں ہی ہونی چاہیے ملہ مٹھری اچھی نہیں لگتی بس یہاں نیٹ کے زہر میں ہم ساری مٹھری نکال لیے ہیں تھنڈا ہو گیا ہے اب اسے ایک کانٹینر میں آپ رکھ دے ایک مہینے تک رکھ کر کھائیں یہاں ہماری کرسپی کراری سی مٹھری بن کر ریڈی ہوگی ٹائم کیو ٹائم کیو